independent program path یہاں پر ہم نے کیا کیا بنا لیا ہم نے ایک flow graph بنا لیا independent path کا مطلب ہوتا ہے وہ راستہ جو باقی راستوں سے الگ ہے کہنے کا مطلب کم سے کم اس میں ایک ایسا ضرور آپ کا edge آنا چاہیے ایک edge ایسا ضرور آنا چاہیے جو پہلے کبھی cover نہیں کیا گیا یا کہیں کوئی ایسا processing statement یا کوئی ایسی condition جو پہلے نہیں لی گئی تو independent path کا مطلب یہ ہے وہ ایک ایسی edge ضرور آ جائے جو پہلے آپ نے cover کی نہیں ہے کبھی بھی traverse نہیں کی ہے اس پہ چلے نہیں ہے جیسے آپ کو میں example بتاتا ہوں یہاں پر آپ کے کچھ independent path میں بنانے جا رہا ہوں سب سے پہلے بنایا کونسا ایک سے چلے سب سے easiest path کیا ہے ایک سے 11 ختم ہو گیا آپے دیکھ ایک اور 11 دوسرا path کیا ہو سکتا ہے 1 دوسرا color میں کرنا ہو سکتا ہے آپ دیکھیں 1 سے 2,3 ٹھیک ہے سے 4,5 سے 10 پھر آپ جائیں گے 1 پہ اور پھر آپ لوٹ آئیے یہاں پہ یہ ایک path بن گیا independent path ہے اب ایک اور color لے رہتے ہیں اگلا کیا ہو جائے گا 1 سے گئے 2,3 پہ یہاں سے ہم 6 پہ آئے پھر ہم گئے 8 پہ پھر ہم گئے 9 پہ پھر ہم گئے 10 پہ پھر ہم 1 پہ گئے اور پھر یہاں لوٹ آئے یہ ایک دوسرا الگ path ہو گیا کہ اس میں نئے edges include کیے گئے ہیں ایک اور دیکھ لی جہاں اس کو clear ہی کر دیتا ہوں ایک اور دیکھئے آپ یہاں پہ بناتا ہوں اب یہ لے گئے اگلا کیا ہے 1 سے 2,3 پہ گئے پھر آپ 6,7 6,7 9 10 پھر آپ 1 پہ گئے اور 11 پہ آ گئے یہ بھی independent path ہو گیا ہے نا اب آپ دیکھئے اس میں ایک path میں آپ کو دکھاؤں گا جو کی independent path نہیں ہے کیونکہ وہ انہی کا combination ہے اس میں کوئی نئی edge نہیں آ رہی ہے یہ جو میں نے بتایا آپ کو یہ سمجھ گئے اس میں اب یہ ایک path بتاؤں گا جس میں already ساری چیزیں cover ہو چکی ہے تو یہ independent path نہیں ہوگا کیونکہ already ہم cover کر چکی ہے میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو بہت دھیان سے دیکھئے گا سب سے پہلے ہم جا رہے ہیں 1 پھر 2 3 پھر 4 5 پھر ہم گئے 10 پہ پھر ہم گئے 1 پہ پھر ہم 2 3 پہ آ گئے پھر 6 پھر 8 پھر 9 پھر 10 پہ آ گئے پھر 1 پہ گئے پھر یہاں آ گئے اب اس کو جب میں نے بتایا تو آپ کو دھیان ہوگا الگ الگ color سے جب میں دکھا تو یہ already cover ہو چکے تو یہ independent path نہیں ہوگا independent path میں ہمیشہ آپ نیا edge include ہونا چاہیئے یہ جو آپ ایک سے لے کر چار تک دیکھ رہے ہیں یہ آپ set unique نہیں ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک procedure کے لئے آپ اور میں الگ الگ یہ بنا سکتے ہیں basis set بنا سکتے ہیں تو یہ الگ بھی ہو سکتے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ کتنے path بنائیں کتنے path ہم maximum path ہم بنا سکتے ہیں جتنے بھی ہم چاہیں بنا سکتے ہیں الگ الگ لے لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ path لیں جو کم سے کم ایک نئے edge کو لے کے آئے یعنی ہر بار جو بھی path لیں وہ unique path ہو یعنی کم سے کم وہ نئے edge کو لے کے آئے تو کتنے path آپ کو یہاں پر choose کرنے ہے اُس تا اُتر دیتا ہے cyclomatic complexity کیا ہوتا اس کو مقابے mackabed cyclomatic complexity بھی بہتے ہیں cyclomatic complexity ایک software matrix ہے کیونکہ ہم number نکالیں جو آپ quantity measure دیتا ہے کیونکہ quantity number آئے گی جو آپ کو ایک program کی code کی logical complexity بتاتا ہے کتنا complex ہے بطلب basically اس میں آپ کو نکل کے آئے گا کتنے ہم کو test cases بنانے ہیں یا کتنے ہمارے basis path ہے جو آپ cover کرنے ہے یہ بتاتا ہے آپ کتنے independent path ہے اور کتنے maximum independent path آپ کو لینے ہے کتنے test cases اس کے حساب سے بنانے ہے تا کی ہر ایک statement کم سے کم ایک بار آپ cover کر چکے تو سیکلومیٹک complexity نکالنے کے کافی طریقے ہیں تین main طریقے ہیں اور جب وہ نکل کے آ جائے گا اس سے دارہ آپ test case بنانے کی ضرورت نہیں ہے پہلا یہ ہے کتنے region ہیں وہ گل لیجے ایک دو تین اور چار چار ریجن ہوگا بس region گل لیجے یہ آپ کیا کر یہ کتنے edges ہیں کتنے اس میں node ہیں edges کون کون سے ہیں یہ جو آپ کو یہ لکیرے دکھ رہے ہیں اور node کتنے ہے node تو خیر گیارہ دکھے ہیں ایک nodes سے ہیں predicate node وہ ہوتے ہیں جس میں ایک یا ایک سے ادھیک ایروں نکل رہی ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں ایک سے نکلا یہ نکلا تو یہ آپ کے predicate node ہو گیا یہ والا P2 اور یہ آپ کے predicate node ہو گیا P3 تو تین predicate node ہو گیا تین لیجے ایک جھوڑ دیجے یہا آپ کے چار ریجن تھے تو چار ہو گیا یہ بھی چار ہو گیا E minus N plus 2 کر کے دکھا دیتا ہوں ایک برثوار سا ریوائز کرا دیتا ہوں سائیک لومیٹک complexity نکالنے کے کیا طریقے ہے کیونکہ اس میں چار ریجن ہے تو چار آگیا کل ملا کے اس میں اگر آپ یہ گنیں گے تو یہ آپ کے آئیں گے 11 آپ کے nodes کتنے ہیں وہ آپ کو یہاں پر منس کرنے پڑیں گے اور اس کے بعد دو جوڑنا پڑے گا 11 ایجز منس nodes plus 2 11 ایجز ہو گئے اور 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ہو گئے plus 2 یہ بھی آپ 4 آرہ VGEI کہیں کہ سیکھلومیٹک کمپلیکسیٹی آئی ہے وہ ایک اپر باؤنڈ ہے کہ کتنے انڈیپینڈنٹ پاتھ ہیں اس کا مطلب 4 آپ بتا رہا ہے کتنے test cases آپ کو بنانے پڑیں گے جو guarantee کرتا ہے کہ آپ نے سارے statement کم سے کم ایک بار cover کر لئے آپ کو سونج میں آگیا کو سیکھلومیٹک کمپلیکسیٹی کس لئے نکالا جاتا ہے